کافی سال پہلے کی بات ہے میں یونان میں تھا ایک دن مجھے گھر سے کال گئی کہ کچھ پیسوں کے ضرورت ہے میرے پاس تو نہیں تھے لیکن میں نے ہاں کر دی کام کی سیچویشن کچھ ایسے تھی جہاں مزدور والا اڈا ہوتا ہے نا وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا کبھی کو لے جاتا گورا تو لے جاتا دیاری لگ جاتی ورنہ واپس گارا کے سو جاتا یا نیٹ یوز کرتا ہے جیسے ادھر مزدور والے اڈے ہوتے ہیں نا میں ادھر کھڑا جا کے ہوتا ہوں مجھے ایک کام مل گیا کچھ دن کے لیے ذمہ درہ کا کام اور میں کام پر لگا اب اویس کو منت پیسے جمع کرنے شروع ہو گیا جو پاکستان بیج لے کیونکہ گھر سے کال گئی ہے نا تو میرے ساتھ ہی کلوانی آقا میرا دوست تھا وہ بھی کام پر جا رہا تھا ادھر کام پر ہی دوست بنگ گیا تو کام کے دوران پانی بھی پیتا ہوتا تھا وہ سپیشلی پانی لے کر آیا تھا وہ مجھے کہتا ہے ادھر سے نہ پیا کر وہ پانی سپیشلی لے کر آیا کر بوتل دکان سے وہ کھوکے سے پانی لے کر آیا کر تیز سینٹ کی ایک پانی کی بوتل آتی ہے ایک یورو میں سو سینٹ ہوتا ہے تیز سینٹ کی ایک پانی کی چھوٹی بوتل آتی ہے میں وہ لے کر نہیں تھا پیتا پیسے جمع کر رہا تھا اور جو شخص پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل لے کر نہیں پیتا وہ کھانا کیسے اچھا کھائے گا اب میں پیسے جمع کرنے شروع کر رہا تھا کیونکہ پاکستان بیجی ہے تو وہ جو البانیا کا دوست ہے وہ مجھے کہنے لگا مرے اسی سے چگونی یعنی کہ یونانی زبان میں کہتے ہیں کنجوس کو چگونی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا بڑے کنجوس ہو پانی کی ایک بوتل تک نہیں پیتے ہیں میں نے کہا تجھے کیا ہوتا ہوں خیر کسہ مہتصر شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں ویسے پنجابی دویج کہنے دینے کہ رب بھی کاتے پورے کرے تھے ہوں رب بھی کسرہ پوریاں کرے تھے ہوں انجر کم نہیں چاہتا پھر جتنے میں نے جمع کیے تھے نا اس سے ڈبل میرے اپنے 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 لگے بیمار ہو گیا اپنی صحت کا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں سے افغانیوں سے انڈین بنگرادیش بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں میری ریکویسٹ ہے اپنی صحت کا شہر رکھیں پردیش وہاں کون ہے جو آپ کی دیکھ بار کرے گا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اس سے پہلے کی بات ہے میں بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نرم غذا کھانا اور ارام کھانا تو اسے میں بیمار تھا تو اس کی بات سنکے میں اندر ہی اندر سوچنے لگا کہ کون سی نرم غذا اور کون سی ارام کی بات کرنے ابھی میں اندر سے نرم غذا اور کس ارام کی بات کرنے واپس آ رہا تھا ابھی میں آسپیٹر کے دروازے سے باہر رہی تھا نکلا تو مجھے مالک نے میرے مالک کا جو ادھر کام کے دوران مالک تھا جس کے پاس میں برکر تھا اس نے مجھے کار کی دی ابھی اس کوئی سے تو رہا اکومہ دے نہیں رہتے اکومہ میں نے کہا بھی آ رہا ہوں ان سے نے کہا کہا وہ بھی آئے نہیں اسے پتہ بھی تھا کہ میں آسپیٹر میں چاکب کے لیے گیا ہوں دبائی لینے کے لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنا خیال رکھا کریں ادھر کون ہے جو آپ کا خیال رکھے گا جب اس نے مجھے کہا نا نرم غذا کھانا میں نے اپنے دل میں سوچا ادھر کون سا بیبے بیٹھی ہوئی ہے ماں بیٹھی ہے جس نے پوچھنا ہے کہ نرم غذا دیویچ دلیا لیں گا پتر کی کھیچڑی لیں گا کون کہتا ہے کوئی نہیں ہوتا یا خود ہی اٹھنا پڑتا ہے اپنے وہ بستر سے تھکا ماندھا جسم لے کر خود اٹھنا پڑتا ہے کوئی دوست کی بیمار ہو جائے نا بندہ یار میرا ذاتی تجرب ہے اگر بندہ بیمار ہو جاتا کوئی اٹھ کر اسے پانی نہیں دیتا کوئی سب ایک جیسے نہیں ہوتے بڑے بڑے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں کون کسی کے لیے چھوٹی کر کے اسے آسپیٹر لے کر جاتا ہے کوئی ایک دن کے لیے نہیں جاتا ایک گھنٹے کے لیے کوئی چھوٹی کام سے آ کر نہیں جاتا یار میرا ذاتی تجربہ ہے ایسا وہ پردیش جو ہوتا ہے نا یہ صاحب بڑا کچھ سکھا دیا بڑے ارمان اپنے اندر رہ جاتے ہیں بڑے جذبات اپنے جو ہے نا ان کو دفن کرنا پڑا کون خوشی کے ساتھ رہتا ہے یار بیماری کی حالت میں بھی دیاری لگانی پڑتی ہے فورمن کی بات ماننی پڑتی ہے ٹھیکدار کی بات ماننی پڑتی ہے پاکستان والوں کو ان باتوں سے واقف اہم ہے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان والے ظالم ہیں جنہوں نے ہمیں بار بیج دیا میں ایسا قطع نہیں کہتا کہ پاکستان والے بے رہم ہیں یا ان کے دل میں ہمارا احساس نہیں ہے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کال کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہم ادھر ٹھیک نہیں ہیں تو پاکستان سارا ہم تو بیمار ہوتے ہیں نا پاکستان میں سارا خاندان سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں کوئی تسبیحیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں وہ مکالے بکرے کے صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں بینیں بھی بیٹیاں بھی ماں بھی سب ہی تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں پاکستان والے بھی کہ ہے زیادہ بیمار ہے ان دستان ہے زیادہ بیمار ہے زیادہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہمیں بس کہہ رہے کہ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان والے ظالم لیکن یہ نہیں نہ سمجھیں گے انہوں نے وہ نئی چیز دیکھی ہویا اپنی صحت کا خیار رکھا کریں کون پرسانے آل ہوتا ہے اپنا خود خیار رکھنا پڑتا ہے سردی سے گرمی میں اتنی اتنی بلندی پر اتنی اتنی بڑی بیڑنگوں پر وہ سریعے کا کام کرنے والے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ شٹنی کا کام کرنے والے یا کھیتوں میں وہ عظیمیدارے کا کام کرنے والے جو بھی مزدوری کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھا کریں اپنی طرف دیان دیا کریں وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اگر آپ خود ہیں تو پھر سارا کچھ ہی ہے اگر آپ بیمار ادھر پڑ جائیں گے تو ادھر ان کی خدمت کون کرے گا ان کو پیسے کون بیجے گا پاکستان میں وہ کیسے ان کی خدمت کی جائے گی اگر آپ نے پیسے بیجنے ہیں تو بجلی کا بھی لدہ کرنا اگر آپ نے پیسے بیجنے ہیں تو وہ دودھ کے پیسے دینے اگر آپ نے پیسے بیجنے ہیں تو وہ شادیوں میں وہ خوشی غمی میں ہم نے شریک ہونا ہے اگر آپ نے پیسے بیجنے ہیں تو ہم نے وہ عید کا وہ کربانی کا جانور لینا ہے وہ کٹا بچڑا لینا ہے وہ دھنبا بکرا لینا ہے اگر آپ یہ ادھر ٹھیک نہیں ہے اپنی صیحت کا خیال رکھے ایک بات آپ کو بتا دوں جو لوگ اپنی قدر نہیں نہ کرتے ان کے کوئی بھی قدر نہیں کرتے جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتے اپنی قدر کرے اپنی جان کا اپنی صیحت کا خیال رکھیں اور کیا کیا نہیں سننا پڑتا کیا کیا رنگنی دیکھنے پڑتے تھکا مندہ جسم لے کر کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے بندہ دیاڑی لگا کر آ رہا ہوتا تو وہ ٹھیک دار لوگ جو ہوتے ہیں یا فور مین لوگ ہوتے ہیں یا جن کے نیچے ہم کام کر رہیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا اور کام کرنا ہے آور ٹائم لگانا ہے اگر ہم ہمارا جسم وجود ساتھ نہیں بھی نہ دیتا تو ہم کہتے ہیں ہاں لگانا بندہ سوچے سارا دن وہ جو کام کیا وہ کیا ایک نوور ٹائم لگاتے ہیں وہ پوچھے تو یار وہ کارڈ بن جائے اس کا کارڈ خرید لیں گے وہ میسے دے دیں گے کھانے کا رینٹ وہ بغیرہ بھی کرنا پڑتا کون کون سرانگ نہیں دیکھنے پڑتا کیا کیا ادھر جو ہے نا وہ پردیس نے دکھاتا ایک میٹھی جیل ہے نا ایک پردیس ہے نا ایک میٹھی جیل ہے اور ایک میں بات بتا دوں آپ کو بندہ اس وقت ختم ہو جاتا جب بڑی ماں کہتی ہے نا کہ پتر پیسے بڑے کمارے نے کماری آجا بڑی ماں ملتے ہیں کئی کئی ایسے لوگ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ساری ساری زندگی ادھر گزار دیا ہے کئی میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پیچھے سے ان کے پیارے رقصت ہو گئے کسی کی بھائی چلے گئے کسی کی بہنیں چلے گئے کسی کی بھالدین چلے گئے کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو پردیس میں دھکیے کھا رہے ہوتے ہیں دیارے گیر میں پرائے ملکوں میں پیچھے سے والدہ رقصت ہو گئی والد رقصت ہو گئی جب واپس آتا ہے تو مٹی کا ایک دھیر لگا ملتا ہے وہ دوست نہیں ملتے وہ محفلے نہیں ملتے وہ رونکے نہیں ملتے میٹھی جیل ہے نہ بندہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ ادھر رہ سکتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھامیتیوں میں کوڑا چھٹے تھے لگے لاج اگر اس کو ہم چھوڑیں تو بھی کیا کریں اگر ہم ادھر رہیں تو بھی نہیں رہا جاتا ہے یہ جتنی فوٹو آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے کلپ آپ دیکھتے ہیں جتنی تصاویر آپ ہنستی مسکراتی دیکھتے ہیں یہ ساری فوٹو صرف فوٹو کی آتا تک ہوتی ہیں جتنی محفلے ہوتی ہیں نا اکثریت یہ جب اکیلے کمبل میں جاتے ہیں نا وہ کمبل میں موں دے دیکھ رہے ہیں سوچتے رہتے ہیں جب ہم